تو ایسے ایسے ہمارے مہربان بھی ہیں کہ جنہوںیں پاقاعدہ انگلی سے پکڑ کے سکھایا بولنا سکھایا بعد میں وہ کہنے لگے یہ کون فردوس جماعی ہے یہ ایک بہت بڑی لیننگ ہے آپ تو میرے شرمندہ آپ لوگ کرنا شروع کر دیا آپ نے نومان کی ایک بات جو ہے ایک تو بتا دی انہوں نے جرمنی والی ایک جرمنی میں ہی اب میں رول کر رہا ہوں جو یہاں سے پغیر ویزے کے مطبع سلپ کیا ہوا ہے کسی میوزک میوزیشن کا میرا رول تھا اس میں اب یہ وکیل ہے وہ جرمنی میں تو اب میں ٹاڑی جس طرح ہوتے ہیں ٹاڑی ہمارے ٹاڑی بات چاہتے ہیں اب ان کا ایک خاص ایٹیچوڈ ہوتا ہے مولا خود رکھ رہے ہیں پاگ لگ رہے ہیں اب وہ اس سے اب کہہ رہا ہے کہ میرا ویزا جو ہے نا کسی طرح کروا دو ورنہ وہ میرے پیچھے انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے تو اس میں میں بولتے بولتے اس کے پیروں میں گر گیا تو اسی طرح چھلانگ لگئی ہو کیا کر رہے ہیں سر آپ کیا کر رہے ہیں یار شاڑی خراب کر دیا یعنی عدب کا یہ عالم ہے کہ یہ بھول گیا کہ میں تو یعنی سین کر رہا ہوں کیا کر رہے ہیں سر آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یار تم نے میری فامنز کی ایسی تحصیح کر رہا ہے سر آپ کرنا ضروری نہیں ہے میں نے کہا یار تم نومان اجاز نہیں ہو بھائی تم اس وقت وکیل اور گرمنی میں ہو اور میں ٹاڑی ہوں میں مراسی ہو اس وقت میں طبلہ بجانے والا ہوں پانگی خدا ملے میں مالا خود پر رکھے تو وہ یہ اس کی برخورداری اور اس کا عدب ہے اور چونکہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں جو بندہ محبت کا اعلان کرتا ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کا عدب کرے گا پھر وہ محبت کا دعویٰ کرے گا جس میں بے عدب بے مراد با مراد آج کے شو میں کوئی سوال نہیں ہے مجھے آپ بولتا رہے ہیں یہ تو بڑا آپ دونوں باپوں کی مہربانی بہت خوبصورت بات کیونکہ ہم نے عزت کمائی ہے تمہاری تجوری میں پہلی بھی سب ایک گیپ آ گیا ہے آج کل بہت کم کم پسٹے کچھ عرصے سے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں میں تو میں تو ہم 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 لیکن لوگوں کی شاید ضرورتیں بدل گئی ہیں وہ سعودہ جو ہے جو اس وقت بک رہا ہے شاید وہ سعودہ میں نہیں بیش سکتا وہ پھر یہی بات ہوتی ہے خوش ہوں کہ میری بات مجھنی محال ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا سارا آرٹیفیشل کر رہے ہیں پناوٹ مثلا یہ ہے کہ ہم جیسے تھے ویسے ہی ٹی وی پہ چلے جاتے تھے جیسے کپڑے ہوتے تھے لوگ کپڑے مانگ کے جوتے مانگ کے اب جا رہے ہیں جی بلکل ایسی تھا تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا تھا تو یہ ہم نے یہ کمایا ہے ہم نے جو کچھ خیر پیسہ تو نہیں اتنا کمایا ہے لیکن جو کچھ کمایا ہے وہ عزت کی اور نام جو ہے عزت کے اور نام کی حوالے سے بقاعدہ ہندوستان میں سرکار کے نام سے پڑھایا جاتا ہے یہ تو مزاق نہیں ہے فردوس جمال's method ہاں ان کی انڈیسٹری میں جتنے بھی نیفنکار آتے ہیں method of فردوس جمال یہ پڑھایا جاتا ہے ساتھ سو سے زائد تھییٹر ڈرامے اور سو مچ موری نیز لائیف کچھ ایسے میں نے ابھی کسی نے سوال کیا کیسے شروع ہے میں نے کہا سکول سے میں جو ہے نا اپنے جو پرائمری سکول تھا یا میڈل سکول میں جب ہم تھے تو میں دوسری تیسری کلاس میں بھی والے صاحب مجھے لے جاتا تھے فلم دکھانے نا تو وہ میں یاد ہو جاتا تھا مجھے ڈائلوگ وہ پھر میں آکے تو اپنی کلاس میں سناتے تھے سارے بچے اوپر سے پتھان آہ بھائی ممدلی دا ہوئی سارے بڑے اچھا وہ جب مطلب تیچر آتے تھے تو سارے یوں ہو جاتے تھے تیچر نکلتا تھا تو کہہ دا گیا یارا غوئے کرنا اٹیلا خلگوئے کرنا یار تو پھر میں ان کو جب اردی میں نے تم کا کھایا تھا سیمت ایٹس کی بات سیمت میں تھا اٹس میں تھا تو وہ کوئی آگیا کوئی ڈیبیٹ مطلب ہے کہ موضوع کسی سماجی تنظیم نے دیا تھا کہ جو ایٹم بم جو ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا برا ہے اچھا سب سے نالائے کلاس ہی نا ہماری کہتا تم بڑے ایکٹر بنتے ہو تم کچھ تقدیر وغرین بھی کر لیتے ہو کہ نہیں میری وہ غیرت نے جو جوش مارا میں نے کہا کہا جی کیوں نہیں میں کر سکتا ہوں میں نے کہا یار یہ تقریر لکھے گا کون تو وہ میرے خالو تھے وہ انگریز کے زمانے میں ڈی ایس پی تھے اور اتنے پڑے لکھے تھے ان کے پاس میں شل میں نے کہا خالو یہ میرے لیے مسئلہ بن گیا تقریر کھول تو آپ مجھے کچھ لکھ دیں انہوں نے خیر ایک صفحہ لکھ لیا اب وہ میں نے یاد کی ایٹم بم یہ ہوا جاپان پہ گئے رہے اب وہ تقریری مقابلے کا دین آگیا تو ان دنوں محمد علی میرا فیوریٹ ان کو کوپی کرتا تھا والے صاحب اللہ ریسیب کرے اس سے مجھے کہا تھا کہ میں کہا دعا کرے آپ میں آج تقریریں میری تو کہتا میں دعا تو کروں گا لیکن پسٹو میں مجھے کہتا کہتا بس دھا گھانا چکم ادھ رہی گی کرنا پسٹیج میں تو ایدہ ٹھول خریدی تمہارے سامنے سارے گدے بیٹھے ہوئے میں کھڑا ہوا اور یوں کر گدوں کی شکل بس میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے میں شروع ہوا انداز میرے پاس محمد علی کا تھا میں یہ کر رہا ہوں اور زندہ جی یہ ایٹم میں انسان کو پرباد کر دے اور اٹھ گئے سارے اللہ کا محمد علی محمد علی سلام آمد علی سلام آمد علی پھر جی وہ پھر جب سارا ختم ہو گیا اور پرائز رسیبیوشن کا ٹائم آگیا پھر جی پہلے وہ چوتھے نمبر پہ یہ ہے تیسے نمبر پہ یہ ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے اور پہلے نمبر پہ ہے جماعت فلانے کے فردوس جمال آرے آرے میں نے کہا کوئی اور ہے میں پیچھے دیکھنے کوئی اور بھی پیچھے پیچھے دیکھنے سارے لوگ کے پیچھے 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 ہر جو پچھے ہر جو پچھے ہر جو پچھے ہر جو پچھے اتنا پیارا تلفظ اردو کا کیسے بنات ہے اچھی بات جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کسی نے اس کو بھی سکھایا یا یہ اوٹومیٹیکل یہ بھی بیلٹن ہی ہوتا چلا ہے یہ بیلٹن ہی ہوتا ہے کوئی سکھا نہیں سکتا ایکٹرز اند فولز ار بارد ڈے ار نٹ میڈ یہ پہ وہ کوف آہ گاہ آہ گاہ واہ 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 یہاں وقت دو ہے ایک جوڑی سی بریک کا کہیں مات جائیے کہ جیس سرکار میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ایک مرتبہ پیشتے خوش آمدید کہتے ہیں جیس سرکار میں فرزاز صاحب اور بازل صاحب ہمارے ساتھ موجود بازل جی کتنا ٹائم ملتا ہے اببہ کے ساتھ بیٹھ کے اور اس طرح کی چیزوں مستفید ہونے کا بیکوز یہ ایک 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 لرننگ بتاؤ کیا کیا اببہ کے کون کون سے پننوں سے واقف ہو آپ کافی ہے کافی چیزوں سے واقف ہیں موسیلی چیزیں تو میرے خیال سے ہم نے یہ یہ شوز جو ہوتے تھے انٹرویوز ہوتے تھے کیونکہ بشمن ہمیں اتنا کچھ پتا ہوتا نہیں تھا اکثر ہوں کہا آج یہ گھر پر نہیں آرہے کہ کیوں نہیں آرہے اتنے دن کہاں غائب ہیں تو ہمیں ریالائز ہی نہیں ہوا اس طرح کہ یار کیوں نہیں آرہے گھر ہم اکثر ہوتے تھے یہ اینیمیٹی جو تھی نا میرے اگیس ایک نفرت ان کے دلوں میں اور یہ نیچول ہے آپ گیا بھائی یار چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے کدھر گیا اس کو ان کو یہ نہیں پتا کہ میں تین دن اور تین راتیں میں اور عزمہ آپا کا ہمارا ایک ریکارڈ ہے یاور صاحب کا ایک ڈراما تھا سپیشل پلے تھا ٹفٹی منٹس کا اس میں میں اور عزمہ آپا تین دن اور تین راتیں اور یاور صاحب باقی کرو جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ آتا تھا اپنے ٹائم پہ کرو بدل رہا ہے سپیشل پلے تھا دو دن بعد چلنا تھا ایڈٹ بھی ہونا تھا تو یہ ہمارا ریکارڈ ہے تین دن تین راتیں میں نہیں پتا ہم کیا کریں لیکن بس وہ ڈیڈیکیشن اتنی ہماری تو یہ ہماری ٹریننگ ہے یہ بچے اتنی ٹریننگ کریں گے ٹریننگ کریں گے